موسیقی اسلام علیکم فرانس میں ہوں عجی نائم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہاوٹیلر تین سو پندرہ جی فرانس کافی دیر کے بعد یہ آج ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں یہ دو ساتھی جو کہہ رہے تھے کہ جی ان کا کپڑا بین کے اوپر چڑ جاتا ہے تیرہ کالر کے اوپر چڑ جاتا ہے یہ دیکھیں میرا کالر بین چھوٹا ہے تو کسی کے بال آ جاتی ہے یہاں پہ کسی کے ایسے بال آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کیا ہے جی اس کا کالر چھوٹا ہے اس کا بین چھوٹا ہے کالر اور بین کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جی چھوٹے کا اگر آپ نے تیرہ پرفیکٹ کٹا ہے تو آپ کے فرنٹ صاف آئے گا آپ کا کوئی بال نہیں آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی میرا کالر چھوٹا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ بلکل صاف ہے کالر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوٹا یہ چیزیں بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا کہ کالر مسائل پیدا نہیں کرتا چھوٹا جتنے ہیں کہ آپ کا تیرہ مسائل پیدا کرتا ہے تو کون سا تیرہ آپ نے لگانا ہے تو آپ کا یہ پرفیکٹ آئے گا اور کون سا تیرہ آپ لگائیں گے تو کپڑا اوپر چڑے گا تو آئیں چالتے ہیں جی وہ دکھاتے ہیں آپ کو پہلے تصویر دکھاتے ہیں کہ یہ والا کپڑا کیوں چڑتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ تیرہ آپ نے تیرے کا سیاد ایک ہی ہوگا دونوں کا لیکن ان میں جو تھوڑا سا فرق ہے جو آپ گلتی کر جاتے ہیں تو آئیں چالتے ہیں جی آپ کو تصویر دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو پھر اس کی ڈیٹیل کے بارے میں بتاتے ہیں جی فرانٹ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو بال آرہے ابھی آپ نے تصویر دیکھی کہ وہ کپڑا تیرے کے اوپر ایسے کیوں چڑ رہا ہے کالر لگائیں یا بین لگائیں ایسے کپڑا کیوں چڑ رہا ہے وہ بتانے کا مقصد ہے آج یہ دیکھیں جی کٹنگ وہی ہے نارمل کٹنگ جو میں کرتا ہوں وہی ہے ڈائی انچ میں نے ڈاؤن کیا اس کو تو یہاں سے میں نے ایک انچ رکھا ہے یہاں سے میں نے ایک انچ رکھا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ میں نے دو تیرے کٹے ہیں ایک تیرے کا کپڑا اوپر چڑے گا اور ایک تیرے کا کپڑا اوپر نہیں چڑے گا یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے یہ کتنا رکھا ہے یہ میں نے پونے پانچ انچ رکھا پونے پانچ انچ رکھا کیونکہ اس کا ساڑھے سولہ کا ساڑھے سولہ کا اس کا تیرہ تو میں نے پونے پانچ انچ اس کو رکھا تو یہ والی سیڈ پہ میں نے ساڑھے تین انچ رکھا یہ دو تیریں ہیں جی یہ دو تیریں میں نے کاٹنے ہیں ایک تیرہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تیرے کے اوپر وہ کپڑا چڑے گا اور ایک تیرے کے نہیں چڑے گا یہ دیکھیں یہ بلکل ادھر سے بھی برابر ہے ادھر سے بھی برابر ہے اور ادھر سے بھی برابر ہے یہ اس کی سیڈے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برابر ہے ابھی میں ان کی پرتال کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ دیکھیں جی یہ میں نے دبا کے اوپر اس کو رکھنے جا رہا ہوں یہ دبا کے اوپر میں نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا دبا ہے یہ میں نے دبا کے اوپر اس کو رکھ دیا جتنا میں نے دبا لینا ہے تیرے کا ابھی میں نے فرنٹ کو رکھا ہے تو فرنٹ کو بھی میں نے جدر سے میں نے تیرہ کا سلائی لگانی ہے میں نے وہ دوبا کے اوپر اس کو رکھ دیا یہ میں آپ کے سامنے اس کی پرتال کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ تیرہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ تیرہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ ہو گیا بلکل پرفیکٹ یہ آپ کے سامنے ہے ابھی ہم آپ کو دوسرا والا تیرہ بتائیں گے دوسرا والا تیرہ رکھ کے دکھائیں گے یہ والا جو تیرہ ہے اس کے اوپر کبھی بھی جو میں نے ابھی آپ کو تصویر دکھائی ہے وہ کبھی بھی اوپر کپڑا نہیں چڑے گا نہ بین کے اوپر نہ کالر کے اوپر ابھی آ جائیں جی یہ تیرہ یہ تیرہ میں رکھنے جا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے یہ والا تیرہ نینے رکھا ہے یہ بھی اتنا ہی ہیں پونے پانچ یہ بھی اتر سے بھی اتنی سہر ہے ہر چیز یعنی کہ یہ تیرہ اتنا ہے تو یہ اس کی پرتال کر کے دیکھتے ہیں یہ اس کا کیا زلڈ ہے یہ ہم نے اس کی بھی یہی پرتال کی وہی والی جیسے ہم نے اس کو کٹا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی بھی پرتال کر دی آپ کے سامنے یہ بھی میں نے اس کو اسری لگا دی ہے ابھی اس میں فرق کیا اس کے اوپر کپڑا چڑے گا یہ جب کالر لگائیں گے بین لگائیں گے تیرہ اوپر فولڈ ہوگا کپڑا چڑے گا جیسے ہم نے تصویر آپ کو دکھائی ہے یہ کیوں چڑے گا کس ویہ سے چڑے گا یہ کام پہ گلتی ہوئی ہے یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے یہ اس کی بھی پرتال پرفیکٹ ہوئی ہے یہ ہر چیز ویسے کی ویسے ہی ہے تو یہ اس لیے چڑے گا کہ یہ یہاں سے برابر ہو گیا یہاں سے یہ بلکل برابر ہو چکا یہاں پہ یہ بلکل برابر ہو چکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برابر ہو چکا یہ یہاں پہ تو یہ والا تیرہ جس کے اوپر نہیں چڑے گا وہ یہاں سے برابر نہیں ہے وہ اس کا تقریباً آدھی انچ کا فرق ہے اگر برابر ہوتا تو پھر یہاں پہ آنا تھا یہاں پہ یہاں پہ آنا تھا لیکن یہ یہ بلکل برابر ہے یہ بلکل برابر ہو گیا اس کی ویا سے یہ کپڑا اس کے اوپر چڑے گا تو یہ دیکھیں جی اس میں فرق کیا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ دو ساتھی یہاں سے گلتی کر جاتے ہیں یہ گہرائی میں گلتی کر جاتے ہیں اور یہاں سے گلتی کر جاتے ہیں یہ بڑا کار دیتے ہیں جیسے یہ بڑا کار دیتے ہیں وہ کپڑا پھر اوپر چڑتا ہے تو یہ دیکھیں جی تیرے کا سیز بلکل ایک ہے دونوں سیروں کا سیز بلکل ایک ہے دونوں کی میں نے پرتال کر کے دکھا دی تو یہ دیکھیں اس کا آدھی انچ کا فرق ہے یہ فرق آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو فرق جو ہے نا یہ کپڑا یہ ہم نے اس کی گہرائی کی ہے گہرائی کرنے کے بعد جو اس کا حق ہے جتنا تیرہ ہونا چاہیے نیچے ہم نے تین انچ اس کو رکھا ہے تو تین انچی رکھنے کے بعد پونے پانچ کا تیر ہے نیچے ہم نے ادھر تین انچی رکھا اس کو تو جس کی ویسے یہ کپڑا نہیں چڑے گا یہ والا ہم نے آپ کے سامنے ہے کہ یہ کتنا ہے یہ ساڑھے تین انچی ہے اگر ہم اس کو ساڑھے تین انچی یہاں پہ رکھیں گے پونے پانچ تیرے کو یا پانچ انچی تیرے کو تو پھر یہ اس کے اوپر کپڑا چڑے گا تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے کہ یہ والی نقص آپ کا کدھر سے آتا ہے اور یہ آپ نے ادھر سے یہ کیا آپ کی کمیز آگے کو آئے گی پیچھے کو نہیں جا سکتی کچھ دوستوں کے بال آ جاتے ہیں وہ بال نہیں آئیں گے کسی قسم کا بھی نہ بیک پہ نہ فرنٹ پہ تو میں نے ویڈیو اس لیے نہیں بنائی کافی دنوں سے مجھے اتنا میسج آ چکا اتنی کل آ رہی تھی کہ میں اپنی دکان کی سیٹنگ کروا رہا تھا میں نے مشینے لے کے آئے ہوں کاج ورلاک کی اور سیٹنگ کروا رہا تھا جس کی ویسے ویڈیو میں ٹائم نہیں لگا تو اس کے لیے میں معذرت کھاؤں تو انشاءاللہ جیسے ابھی بھی مصری لگے ہوئے ہیں تو میں نے وہ ویڈیو نہیں سینڈ کی تو دوست آتی مجھے بہت سارے کہ میسج آ رہے ہیں کہ آپ نے کام چھوٹ دیا ہم بہت کچھ سیکھ رہے تھے ہماری بہنیں بیٹی ہیں تو میں جس کی ویسے ویڈیو نہیں بنا سکا یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے تو انشاءاللہ ایک اچھے ٹوپک پہ ویڈیو بنانے کی میں آپ کو پتا کہ وہی ویڈیو بناتا ہوں جس میں آپ کو سبق ملے ادر وائز میں کٹنگ کی بار بار وہی والی ویڈیو نہیں بنا کے آپ کو سینڈ کرتا وہ چیز بتانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے آپ کے کام میں نکھار پیدا ہو اور جن چیزوں کو آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں آپ کو پتا چلے تو انشاءاللہ دوسری جب ویڈیو آئے گی تو بڑی کمال کی آئے گی اور انشاءاللہ بہت جلد آئے گی تو دعاوں میں یاد رکھیں جی میرے لیے کہ میرا جو کام چل رہا ہے وہ جلد جلد مکمل ہو جائے اور آپ کو ریٹین کے ساتھ ویڈیو ملتی رہے تو دعاوں میں یاد رکھیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ